ہیلو فرنڈز کیا آپ جانتے ہیں مانو سریر سے جڑے کچھ روچکتے تھے تو فرنڈز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے فرنڈز آپ کو بتا دو مانو سریر پرتوی پر پائے جانے والے سبھی جیو سے الگ ہے مانو سریر کا سبھی جیو سے الگ ہونے کا ایک ماتر کارن اس سریر کے پاس تیج دماغ کا ہونہ ہے اس تیج دماغ کے بلبوتے منصرے نے پرتوی کے ساتھ ساتھ برمان پر پرویجے پائی ہے جس کارن مانو سریر کو ویسو میں پائے جانے والی سبھی جیویت پر جاتیوں میں نمبر ایک پر رکھا جاتے ہیں چونکہ مانو سریر میں بہت سی ایسی کوبیاں پائے جاتی ہے جو انہیں جیووں کے سرم میں نہیں ہوتی آج ہم آپ کو مانو سریر سے جڑے وہ سبھی روچکت تھے ہمین بوڑی فیکٹس انہی ہندی ویڈیان سے برپور جانکاری دینے جا رہے ہیں جو مانو سریر کو سمجھنے میں لابکاری سیدھ ہوگی تو چلیے جانتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے مانو سریر کے سب سے بڑی اڈی فیمر ہوتی ہے اور یہ اسٹیل سے بھی مجبوط ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں یا کسی ویکٹسی کے سریر کا وجن تیز گناہ ادھیک سہین کر سکتی ہے نمبر دو پر آتا ہے ایک ویسک مانو میں اس کی ہڑیوں کا پچیس پرتیسط حصہ پیرو میں ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے بلوٹس میکسیمس مانو سریر کے سب سے بڑی ماسپیسی ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے دنیا میں جتنے لوگ ہیں اس سے کئی ادھیک مانو موں میں بیکٹیریا موجود ہے پانچوے نمبر پر آتا ہے منوشی کی چھوٹی انگلی ہاتھ کی طاقت کا پچاس پرتیسط سے ادھیک یوگدان دیتی ہے چھٹے نمبر پر آتا ہے ایک ویسک مانو کے لیے کیول ایک قدم اٹھانے سے دو سو ماسپیسیو کو اپیوگ ہوتا ہے ساتھوے نمبر پر آتا ہے ایک مانو کنکال ہر دس سال میں خود کو پوری طرح سے نمونی نکرت کرتا ہے آٹھوے نمبر پر آتا ہے مانو تہوچہ بنانے والی کوسکائے اسی پرکار کی کوسکائے ہوتی ہے جو مانو موں میں ہوتی ہے نوے نمبر پر آتا ہے جب کوئی ویگ تیس ستر سال کی ایو تک پہنچتا ہے تب بہے بارہ ہزار گلین سے ادھیک پانی پیچکا ہوتا ہے ساتھوے نمبر پر آتا ہے مانو شریر 0.0015 سیکنڈ سے سواد کا پتہ لگا سکتا ہے جو پلک جھوکنے سے بھی تیج ہے گیاروے نمبر پر آتا ہے آپ کا موں پرتی دن لگ بگ ایک لٹر لار کا اتفادن کرتا ہے باروے نمبر پر آتا ہے آپ کا مستق سب ادھیک سکریہ ہوتا ہے جب آپ جاگنی کی تلنا میں سو رہے ہوتے ہیں تیرہوے نمبر پر آتا ہے ایک ویسک مانو کی مانو منصی کی رکھتیاں وہی کی اتنی لمبی ہوتی ہے چار بار پرتوی کے بھومت دے رکھو گھیر سکتی ہے چودہ نمبر پر آتا ہے ایک ویسک ویکتی کے پیٹو میں بیکٹیریا کی سرسٹھ الگ الگ پڑ جاتیا ہوتی ہے پندروے نمبر پر آتا ہے آج آپ ہر سال لگ بگ چار چلو تبچہ کوشک کے آگ کو کھو دیتے ہو سوڑے نمبر پر آتا ہے جب منصی کا بچکم سے کم ایک مہینے کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ آسو نہیں بہا سکتا سترہ نمبر پر آتا ہے ایک اوسر جیون کال میں مانو کا دل تین بیلین سے ادھک بار دھڑکتا ہے ستارہ نمبر پر آتا ہے آپ کا بایاں فیپڑا آپ کے دائیں فیپڑے سے دس پر تیسٹ چھوٹا ہوتے ہیں انیسویں نمبر پر آتا ہے انسان کے دانت سارک کے دانتوں کی طرح مجبوط ہوتے ہیں اور بھی فیکٹ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کو انتجار کیجئے اور جلد ہی آپ کو اگلی ویڈیو مل جائے گی اگر جان کریں اچھے لوگوں تو ویڈیو کو سیر اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں